بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ایک استاد تھا وہ افسر اپنے شگردوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے ایک دن اس کے ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا وہ موچی کے پاس چلا گیا کہا کہ میرا جوتا منمت کر دو اس کے بدلے میں میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا موچی نے کہا اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھو تم مجھے پیسے دو تاکہ میں تیرا جوتا منمت کر دو طالب علم نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں موچی کسی بھی صورت نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتا منمت نہ کیا وہ لڑکا اپنے استاد کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ سنا کر کہا لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں استاد بہت اکل مند تھا اللہ تعالیٰ نے اسے کمال کی اکل سے نوازا تھا انہوں نے طالب علم سے کہا اچھا کہ تم ایسا کرو کہ تمہیں ایک موٹی دیتا ہوں تم سبزی منڈی جا کر اس کی قیمت ملوم کرو استاد نے وہ موٹی لڑکے کے ہاتھ میں تھمایا وہ طالب علم موٹی لے کر سبزی منڈی پہنچا اور ایک سبزی بیچنے والے سے کہا اس موٹی کی قیمت لگاؤ اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے میں یہاں سے دو تین لیمبو اٹھا کر لے جاؤ اس موٹی سے میرے بچے کھیلیں گے وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا اس موٹی کی قیمت دو یا تین لیمبو ہے استاد نے کہا اچھا اب تم ایسا کرو کہ تم سنیاری کی دکان پر جاؤ اور سنار سے اس کی قیمت ملوم کرو وہ لڑکا موٹی کو لے کر سنار کی دکان پر پہنچا اس نے دکاندار کو جب موٹی دکھایا تو سنار موٹی دیکھ کر ہران رہ گیا اتنا شاندار موٹی اس نے کبھی پہلے نہ دیکھا تھا سنار نے کہا اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موٹی کی قیمت پوری نہ ہوگی لڑکا اپنے استاد کے پاس پہنچا اور جا کر سارا ماجرہ سنایا استاد نے کہا کہ دیکھو بچے ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے اسی طرح دین کی قیمت اللہ تعالیٰ کی منڈی میں لگتی ہے اس قیمت کو اہلِ علم ہی جان سکتے ہیں جاہل کیا جانے دین کی قیمت کیا ہے جب استاد استنا کے قابل ہو تو کوئی کیسے بٹک سکتا ہے وہ چاہتے تو سارا ماجرہ لڑکے کو زبان سے بیان کر دیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ لڑکا کبھی بھی استنا دین کو نہ سمجھ سکتا موسیقا 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 موسیقا